اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہنیدار شہد نظر ڈالتے ہیں نیوز ہر لائنس پر وزیراعظم پاکستان عمران خان آج ایک بار پھر عوام سے براہ راست مخاطب عوام سے ٹیلی فون پر گفتگو انہوں نے کرونا وبا کی تیسری لہر پر عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے لوگ کرونا وبا کے بلکل پرواہ نہیں کر رہے تیسری لہر پھیل گئی تو برا اثر پڑے گا اور ہم قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے وزیراعظم عمران خان کو کہنا ہے کہ ماضی میں ایک دوسرے پر کیسز بنانے والے آج ایک پریٹ فارم پر کھڑے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارق کرا دیں عوام سے براہ راست گفتگو کے دوران عمران خان نے نام لیے بغیر مسلم نے ایک نون اور پیپلز پارٹی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ایران ایک فون پر پالیسی تبدیل نہیں کرتا چین کا یہ بیان پاکستان کے لیے نہیں تھا ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شام حمد قریشی کا کہنا تھا کہ چین کے پاکستان سے تعلقات کی نویت کو سمجھتا ہوں پنجاب روزگار اسکیم کے تحت ایک قدم لیا ہے دو کروڑ نوجوانوں کو روزگار اسکیم کے تحت با اختیار بنانے جا رہے ہیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوسا شکاوان نے کہا کہ سستے آسان کرزوں سے کاروباری سہولت کاری کرنے جا رہے ہیں کروڑنا کی وجہ سے بہت سے کاروبار محدود ہو گئے ہیں دنیا اب گلوبل ویلچ سے سمٹ کر ایک بٹن میں آگئی ہے ہم اپنے منزل کے طرف گامزن ہیں عوام سے کیے وعدے نبھائیں گے اور عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے بہت جلد صوبے کے عوام کو خوشخبریاں دیں گے وزیرالہ پنجاب اسمان مزدار کہتا ہے عوام نے محرومیوں کے اجالے کے لیے تحریک انصاف کو مینڈٹ سے نوازا ہم یقصان ترقی کی پالیسی کے تحت ہر جلہ کو ڈیولپمنٹ پیکج دے رہے ہیں نہ آر ہوا نہ پار ہوا ان کا کام تمام ہوا پی ڈی ایم ٹائنٹ ای فش ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی سیاست کا فائدہ امراند خان کو ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا تقریب سے خطاب کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر پر مذاکرات نہیں ہوتے بھارت سے بات نہیں ہو سکتی ملک بھر میں مزید پانچ ہزار بیس افراد میں کرونا کی تشقیص ہوئی ہے جبکہ فال مریضوں کی تعداد ایک مرتبہ پھر ساٹھ ہزار سے تجاہوس کر گئی ہے ملک میں کرونا کے قادل وائرس نے مزید اکیاسی افراد کی جانے لے لی ہے پنجاب میں یہ وائرس سب سے زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو رہا ہے شہید بھٹو نے سیاست ریاست اور حکومت کے ہر زاوی پر انمٹ نقوش چھوڑے مخالفین بھی بھٹو کی کرشماتی شخصیت کے محترف قوم آج قائد عوام کو سلام پیش کر دی ہے پاکستان کے پہلے منتقف وزیر آزم زلسفکار علی بھٹو کی آج بیالیس بھی برسی منائی جا رہی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی عیسائی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے صبح سے ہی گرجہ گھروں میں رش لگ گیا ملدی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں پہلے زخم پھر مرہم لیگی دوستوں کو بھرپور جواب بلاول نے ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا چیئرون پی بس پارٹی کہتے ہیں آپس میں لڑنے کے بجائے حکومت کو نشانہ بنائیں تو کامیابی ملے گی غلط بیان بازی اپوزیشن کے لیے فائدے مند نہیں ہوگی آر یا پار کی سیاست نہیں چلے گی دوستوں کو چاہیے وقت کے ساتھ خود کو اپگریٹ کریں بلاول نے نام لیے بغیر مولانا فضل رحمان پر بھی لفظی گولہ باری کی پورٹ کاسم ٹک بورٹس معاملے پر ترکش کمپنی اور پورٹ کاسم آپ نے سابنے ترکش کمپنی میڈ میری نے پورٹ کاسم اتھارٹی میں ٹک بورٹس کی خریداری کے معاملے کو سندھائی کورٹ میں چیلنج کر دیا خریداری میں شامل ترکش کمپنی نے پورٹ کاسم بورٹ کے اپنے ہی جاری کردہ ٹینڈر پر سوال کھڑا کر دیا پاکستان بلائنڈ کروکیٹ ٹیم نے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر سہ ملکی ٹورنامنٹ جیت لیا بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں کھیلے جانے والے فائنل میچ میں پاکستان نے بھارت کو باسٹر رنج سے شکست دے دی پاکستان کے ایک سو چوہتر رنج کی جواب میں بھارت نے ایک سو بارہ رنج بنائے اور کراجی میں آج بھی گرمی کی لہر برقرار مہک میں موسمیات کے مطابق ہیٹ ویف کے پانچوے روز بھی سمنجھری ہواے بند ہونے سے گرمی کے شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے شہر اقائد میں آج بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس سے بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ رہا نیوز سٹوڈیو سے تل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بوک پیج btv.pk اس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن نیٹورک